اسلام علیکم ٹیلن نیوز کے ساتھ میں ہوں نمشہ شبیر شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدایت پی ٹی آئی کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کامیٹی کا اجلاس آدھ ہوگا سیاسی صورتحال اور بلدیات انتخابات کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں بلدیات انتخابات کی تیاریوں پر اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کے مزید شہر میں جلسوں سے متعلق بھی مشاورت ہوگی حکومت مخالف لاحامل اپوزیشن کی اہم قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی آصف علی زرداری پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کریں گے ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے گفتگو ہوگی اتحادیوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی توادل خیال ہوگا پاکستان سمیت دنیا بھر میں مادری زبان کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار اپنے پیغام میں کہتے ہیں اقوام کی شاناخ زبان سے ہی ہوتی ہے جدید دور میں مادری زبان کا فاروق اہم ضرورت ہے ہمیں مادری زبان کو فاروق دینے کے لئے موستر اقدامات کرنے کے عظم کا اعادہ کرنا ہے پنڈورا اور پینامہ کے بعد نیا ہنگامہ کریڈٹ سویس بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہو گیا کئی ڈکٹیٹر سیاہ سندانوں اور مافیا سے تعلق رکھنے ملے افراد کے خاتے بھی شامل اکاؤنٹس میں سو عرب سے زائد ڈالر موجود ارگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن ریپورٹنگ کا تفصیلات جلد منظریام پر لانے کا اعلان پنامہ پنڈورا اور اپ سویس اکاؤنٹس کی کہانی پہلے جیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو وفاقی وزیر تلات فوا چہدری کا ٹویٹر پر تفسرہ کہتے ہیں کرپشن آر منی لانڈرنگ پاکستان جیسے ممالک کا اہم درین مسئلہ ہے وزیراعظم عمران خان کہتے رہے کہ امیر غریب مالک کے استحصال کو روکیں اب سارے منی لانڈرر اتحاد بنا رہے ہیں لونگ مارچ ہوگا تحریک ادم اتماد بھی لائیں گے لیگی رحمہ ساد رفیق کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں آرڈیننس فیکٹری عمران خان کے کہنے پر لگائی گئی ہے حکمرانوں کے جانے کا وقت آ گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے عوام چیخ رہی ہے حکومت کو فکر ہی نہیں شیخ رشید نے ریلوے میں تباہی مچا دی تھی حکومت نے ریاستی اداروں کی چھوڑی کے طور پر استعمال کیا محسن بیگ کی مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سمات گھر کے معاملے پر چھاپے اس لغباد ہائی کوچھ کا ایف آئی اے پر اس حالے برہمی عدالت نے ایف آئی اے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو فالی طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا ایف آئی اے قانون اور آئین سے بالا ہے کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کریں جالی خبر دینے پر اب سزا ہوگی پیکا اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا صدارتی آرڈیننس جاری سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزت اچھالا جرم قرار جالی خبر پر پانچ سال تک کی سزا ہوگی جبکہ چھائی ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے پارڈیمنٹیرینز کو الیکشن کیمپلین میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ملک بھر میں کرونا کے وار جاری ایک دن میں مزید 31 سفرہ زندگی کی بازی ہار گئے انسی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1360 نئی مریض ریپورٹ ہوئے کرونا مصفت کیسز کی شرح 3.26 فیصد ریکارڈ کی گئی فرانسی سے صدر امریکہ اور روس میں کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آگئے صدر ایمانیول میکرون کا روسی ہمنسا پیوٹن سے ٹیلیفون اقرابطہ یوکرائن پر سربراہی اجلاس کے لیے اتفاق دوسری جانب ماسکوں میں امریکی سفارت خانے نے اپنے شہریوں کو حملوں سے مطالق وارننگ دے دی یوکرائن سرحد کے ساتھ روس کے شہری علاقوں میں بھی حملوں کا قدشہ ہے شاپنگ سینٹرز ریلوے اور میٹرو سٹیشن پر حملے ہو سکتے ہیں موسیقی اور پی ایس ایس سیون کا رنگا رنگ میلہ لاہور میں جاری ملتان سلطانس نے اسلام آباد یونائٹڈ کو اچھا ہے وکٹو سے شکست دے دی سلطانس نے یونائٹڈ کے ایک سو چھے رنس کا حدف سترہ آشاریہ دو آورس میں حاصل کیا ایونٹ میں آج شام لاہور قیلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں میدان سجائیں گی موسیقی ہیڈلائنز آپ جانسو کی بولیٹن کا آغاز کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی 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 برش کے حوالے سے حکمت عملی پر غار کیا جائے گا !!! جبکہ تحریک انصاف کے ترجمانوں کا اجلاز بھی آج ہوگا۔ حکومت مخالف لاہر عمل کلئے اپوزیشن کی اہم قیادت آج سر جھوڑ کر بیٹھے گی۔ آصد علی زردہری پی جیم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کریں گے۔ آدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک آدم اعتماد کا معاملہ پی جی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور سابق صدر آصیف علی زرداری کے درمیان ملاقات تہہے جو اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا پر ہوگی ملاقات میں حکومت کی خلاف تحریک آدم اعتماد سے مطلق مشاورت ہوگی جبکہ اتحادیوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی تباتلے خیال ہوگا دونوں رہنماد اعتماد کی تحریک کے حوالے سے اکمت عملی کو حتمی شکل دیں گے مولانا فضل الرحمن سابق صدر کے عزاست میں اشایہ بھی دیں گے جبکہ حکومت مخالف لائے حمل کے لیے آصیف علی زرداری سے پہلے لاہور میں شباز شریف چہدری برادران اور دیگر سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حکومت مخالف لائے حمل کے لیے اپوزیشن کو کیا ہم قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی آصیف علی زرداری پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کریں گے ادم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کے ادم اعتماد کا معاملہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور سابق صدر آصیف علی زرداری کے درمیان ملاقات ہے جو اس نامات میں مولانا فضل الرحمن کی رہائش کا پر ہوگی ملاقات میں حکومت کی خلاف تحریک ادم اعتماد سے متعلق مشاورت بھی ہوگی جبکہ اتحادیوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی تبادلے خیال کیا جائے گا مزید آپ کو بتائیں کہ دونوں رہنماؤں عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے حکمت عملی کو بھی حق تھی شکل دیں گے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مادری زبان کا تحفظ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے وزیراعظم عثمان بزدار نے مادری زبان کی عالمی دن پر پیغام دیتے ہوئے کہا کہ زبان نہ صرف جذبات کے اظہار و خیال کا ذریعہ ہے بلکہ اقوام کی شناخت بھی زبان سے ہی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے جدید دور میں مادری زبان کا فروغ اہم ضرورت ہے ڈیجیٹل دنیا میں بھی مادری زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا عثمان بزدار نے کہا کہ زبان قوم کو شناخت اور پہچان دیتی ہے مادری زبان کا تحفظ ہم سب کی سماجی ذمہ داری ہے اس زبان میں دی جانے والی تعلیم بچوں کی ذہنی نشنوہ پر مصبت اثرات مرتب کرتی ہے وزریعالہ پنچاب کا کہنا ہے کہ قومی شناخت اور پیش قیمت تحزیبی و ثقافتی مراز کے طور پر مادری زبانوں کی حیثیت مسلمہ ہے مادری زبانوں کے ہر لفظ اور جملے میں قومی روایات، تحزیب و تمدن، ذہنی و روحانی تجربے پیوست ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ زبان ایک ایسا سماجی اتیہ ہے جو زبانے کے ساتھ ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل کو ملتا رہتا ہے مادری زبان کو ثقافتی ورثے کی بقا اور اس کے فاروق کا موستر ذریعہ سمجھا جاتا ہے عثمان بزدار نے مزید کہا کہ مادری زبانیں دنیا بھر میں ثقافتی، تاریخی اور سماجی روایات کے بارے میں بہتر اگاہی پیدا کرتی ہیں آج ہمیں مادری زبان کو فاروق دینے کے لیے موستر اقدامات کرنے کے زبان کا عظم کا بھی عادہ کرنا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ پینڈورا اور پیناما کے بعد نیا ہنگامہ کریڈٹ سویس پنک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہو گیا ہے کئی ڈکٹیٹرز، سیاستدانوں اور مافیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے خاتے بھی شامل ہیں اکاؤنٹس میں سو عرب سے زائی ڈالر موجود ہیں ارکانائزڈ کرائیم ان کرپشن ریپورٹنگ پروجیکٹ نے تفصیلہ جلد منصر عام پر لانے کا اعلان کر دیا ہے کرپشن اور ملین آنڈرنگ کے خلاف کام کرنے والی آلی تنظیم اور او سی سی آر پی کا کہنا ہے کہ اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس ہولڈر میں سے کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا بینک اکاؤنٹس ہی نہیں کھلا اور او سی سی آر پی کے مطابق سویس کریڈٹ میں اردن کے بادشاہ عبداللہ کے صرف دو سو تیس اکاؤنٹ ملین ٹالر پڑھے ہوئے ہیں جبکہ حالیہ دنوں میں اردن کو ذرہ مبادلہ کی شدید کمی کا سامنا تھا مصر کے ایک خفیہ ادارے کا سربراہ جرمن اختیار ونزویلہ کے پرنس مین اور آزربائی جان کا ایک امیر ترین شخص بھی ان افراد میں شامل ہے جن کا نام ان خفیہ اکاؤنٹس میں سامنے آیا ہے سو ارب ڈالر سے زائد مالیت کے ان بینک اکاؤنٹس پر او سی سی آر پی اور دیگر میڈیا کے سنتالیس ادارے تحقیق کر رہے ہیں سنسنی خیز انکشفات پر مبنی ریپورٹ جلد منظر عام پر آئے گی سویس قوانین کے تحت بینکوں سے متعلق جو بھی خفیہ باتیں منظر عام پر لائے گا اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی اس خوف سے سویسر لینڈ کا کوئی میڈیا ادارہ ان تحقیقات میں شامل نہیں ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ پینامہ پینڈورا اور اب سویس اکاؤنٹس کی کہانی کرپشن اور منی لانڈرنگ پاکستان جیسا ملکوں کا اہم ترین مسئلہ ہے چوہدری فواد حسین نے اپنے ٹویچ میں کہا کہ پہلے پیسے چوری کرو پھر ملک سے باہر بھیج دو عمران خان اس مسئلے پر مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں کہ امیر ملک غریب ملکوں کے اس احصال کو روکے اب سارے منی لانڈرر احتیاط بنا رہے ہیں واضح رہے کہ پینڈورا اور پینامہ کے بعد کریڈٹ سویس بینک لیک سامنے آئی ہیں بینک کے اٹھارہ ہزار اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہو گیا ہے جن میں کئی ڈکٹیٹرز سیاست دانوں اور مافیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے خاتے بھی شامل ہیں اکاؤنٹس میں سو عرب سے زائد ڈالر موجود ہیں دوسرے جانی مسلم لیگنون کے رہنما خاجہ ساد رفیق کا کہنا ہے کہ صدر عارف علمی نے وزیراعظم عمران خان کی غلامی کر کے ایوانے صدر کو بے توقیر کر دیا ہے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں نیب عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کی قانون سازی کا مقصد مخالفین کو ٹھکانے لگانا ہے ان کا کہنا تھا کہ آرڈیننس لگانے والی فیکٹری زمین بوس ہونے والی ہے آئین میں آرڈیننس کی مقصود حیلات میں گنجائش ہے لیکن عارف علمی نے عمران خان کی غلامی کر کے ایوانے صدر کو بے توقیر کر دیا ریلوے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ شیخ رشید ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے ریلوے میں آتے ہی تباہی مچاتی جبکہ آزم سواتی کو ریلوے کی علف بے بھی نہیں پتا اچھے آدمیوں کو موقع ہی نہیں دیا جا رہا اسلام آباد ہائی کوٹ نے سینئر تجزیہ کار محسن بیک کے خلاف مقدمات خارج کرنے کے درخواستوں پر ایف آئی اے حکام کو فوری طلب کر لیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے تجزیہ کار محسن بیک کی مقدمات خارج کرنے کے درخواست پر سمات کی عدالت نے ایف آئی اے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو فوری طلب کر لیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا ایف آئی اے قانون اور آئین سے بالا ہے کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہینیں عدالت کی کاروائی کریں قانون ہاتھ میں لینے پر محسن بیک کا جو دفاع ہے وہ ٹرائل کوٹ میں پیش کریں گے محسن بیک کے خلاف درخواست دینے والا شکایت کنندہ بھی اسلام آباد میں تھا اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایف آئی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سمات کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے سینئر تجزیہ کار محسن بیک کی خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر ایف آئی اے حکام کو فوری طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے تجزیہ کار محسن بیک کی مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی ہے عدالت نے ایف آئی اے ڈائریکٹر سائبر کرائم کو فوری طلب کر لیا ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کیا ایف آئی اے قانون اور آئین سے بالا ہے کیوں نہ ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں قانون ہاتھ میں لینے پر مخصن بیک کا جو دفاع ہے وہ ٹرائل کوٹ میں پیش کریں کیا مخصن بیک کی خلاف ترخواست دینے والا شکایت کنندہ بھی اسنان آباد میں تھا اسنان آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے حکام کو طلب کرتے ہوئے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ اسنان آباد ہائی کورٹ کے سینئر تجزیہ کار مخصن بیک کے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر ایف آئی اے حکام کو فوری طلب کر لیا گیا ہے اور اسنان آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھر من اللہ نے تجزیہ کار مخصن بیک کی مقدمات خارج کرنے کی درخواست پر سماعت کی ہے آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکہ تاریخ فلوی نے پاکستان الیکٹرونک ایکٹ اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا جس کے بعد ابجالی خبر دینے پر پانچ سال تک سزا دی جا سکے گی جبکہ عراقین ایسیمبلی اور سینیٹر انتخاب مہم میں حصہ لے سکیں گے صدر مملکہ نے پاکستان الیکٹرونک ایکٹ ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا ہے اس حوالے سے اسلامباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر قانون بیریسٹر فاروخ نسیم کا کہنا تھا کہ پیکہ اور الیکشن کا آرڈیننس جاری ہو گیا ہے الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کا ایکٹ بابا روان نے بنایا ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت کوئی بھی انتخابی مہم چلا سکتا ہے اور یہ قانون سب کے لیے ہوگا جبکہ پیکہ والے قانون کی ڈرافٹنگ میں نے کی ہے جالی خبروں کی روک تھام کے لیے یہ قانون ضروری تھا جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو کیا بنے گا وزیر قانون نے کہا کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے لیکن کچھ لوگ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں میڈیا تنقید کرنے میں آزاد ہے لیکن جھوٹی خبر نہیں ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ یہ قانون میڈیا پر کوئی قدغن نہیں کہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فیک نیوز اب نہیں ہونی چاہیے مرزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں پھیلائی گئیں اب جالی خبروں پر کسی کو استثنہ حاصل نہیں ہوگا فاروق نسیم نے بتایا کہ جالی خبر پر تین سال کی جگہ پانچ سال تک سزا ہو سکے گی اور جالی خبر دینے والی کی زمانت بھی نہیں ہوگی فیک نیوز پر چھہ ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا چھہ ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ مطالقہ جج سے پوچھے گی ناظرین ملک میں کورونا کے پھیلاؤں میں مسلسل کمی آنے لگی ہے مصبت کیسیس کی شرح تین آشاریا دو چھے فیصد رہی ہے مزید اکتیس افراد جا بھاک ہو گئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا مصبت کیسیس کی شرح تین آشاریا دو چھے فیصد رہی ہے ایک ہزار تین سو ساٹھ نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں ایک ہزار تین سو دو مریضوں میں انتہائی نگداشت مزیر علاج ہیں ڈی جی وزارت نیشنل ہیل سروس کے مطابق کورونا مصبت کیسیس کی شرح تین شہروں میں دس فیصد سے زائد رہی ہے کورونا مصبت کیسیس کی سب سے زیادہ شرح گلگت میں بیس آشاریا چھے سات فیصد ریکارٹ کی گئی ہے مردان میں کورونا مصبت کیسیس کی شرح بیس آشاریا سات نو فیصد جبکہ کوئیٹا میں کورونا مصبت کیسیس کی شرح گیارہ آشاریا پانچ پانچ فیصد رہی ایپٹ آباد میں شرح چھے آشاریا ایک چار فیصد جبکہ مزفر آباد میں شرح چھے فیصد ہے جبکہ کراچی میں 5.07% ریکارٹ کی گئی ہے فرانسیسی صادر امریکہ اور روس میں کشیدگی کم کرانے کے لیے میدان میں آ گئے امریکہ اور روس نے یوکرائن پر سربراہی اجلاس کے لیے اتفاق کر لیا امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی کم کرانے کے لیے فرانس متحرک ہو گیا فرانسیسی صادر نے روسی ہم انصر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور روس اور یوکرائن کا سربراہی اجلاس لانے پر اتفاق ہو گیا ہے جس میں مسئلے کو حل کے لیے کرنے پر تبادلے خیال کیا جائے گا اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو دونوں مالکے صدور کے درمیان ملاقات ناممکن ہو جائے گی دوسری جانب امریکہ اور روس کے صدور کا یوکرائن تنازع کے حل کے لیے کانفرنس پر اصولی اتفاق ہوا ہے اس حوالے سے فرانس کا کہنا ہے کہ کانفرنس روس کے یوکرائن پر حملہ نہ کرنے کی صورت میں ہی ممکن ہو سکے گی وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں بھی حملہ نہ ہونے کی صورت میں امریکی صدور جو بائیڈن اور روس کے ساتھ بیوٹن کی ملاقات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور اب کچھ بات کریں گے پی اے سل سیون کی پاکستان سپر لیگ سیون میں ملتان سلطانس نے گروپ سٹیج کے آخری میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کو چھے وکٹو سے ہرا دیا ایونٹ میں آج ایک میچ ہوگا اسلام آباد کی ٹیم شکست کے باوجود بہتر رن پر ریٹ پلے آف میں پہنچ گئی کوئیٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو گئی ملتان سلطانس نے ایک سو چھہرنس کا حدف بہ آسانی چار وکٹو پر حاصل کر لیا ایونٹ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا لاہور قیلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی دونوں ٹیمیں پلے آف مرحلے کیلئے کوالیفائی کر چکی ہیں اسلام آباد کی خلاف چھے آسٹھ رنز کی بڑی فتح حاصل کرنے والی ٹیم لاہور قیلندرز ویننگ مومنٹم برقرار رکھنے کیلئے پورازم ہے دوسری جانے پشاور ظلمی نے بھی جیت پر نظر جمالی ہے دونوں ٹیموں کے مابین چودہ مقابلوں میں ظلمی کو سبکت حاصل ہے آٹھ مرتبہ کیلندرز کو شکست کا سامنے کرنا بڑا تاہم روان سیزن پشاور کے خلاف انتیس رنز کی فتح کے بعد لاہور کا مورال ہائے ہے پوائنٹ سٹیبل پر کیلندرز دوسرے جبکہ ظلمی تیسرے نمبر پر موجود ہے شائقی نے کرکٹ سپر لیگ کے ایک اور تگر مقابلے کے لیے پرجوش ہے اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تلن نیوز